اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سیم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ الائکائی کمیشن کس طرح کام کرتا ہے آپ کے اسائلم کے طریقے کار کو کس طرح دیکھتا ہے آپ کے اسائلم کی درخواست کو کس طرح دیکھتا ہے اور کون کون سی طرح کی جو سٹیٹس ہیں وہ آپ کو دیے جا سکتے ہیں کون کون سے جو جو پروٹیکشن ہے وہ آپ کو دی جا سکتی ہے الائکائی کمیشن دیکھنے کے بعد آپ کی درخواست یا آپ کا انٹرویو کے بعد وہ دیکھے گا کہ آپ کو کون سے کس طرح کی آپ کو سٹے دینی ہے اٹلی میں اچھا تو الائکائی کمیشن جو ہے وہ چار لوگوں پر مشتمل ایک کمیشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے اپنی سٹوری یا انٹرویو دینا ہوتا ہے جس میں آپ سے بہت ساری سوال کی جاتے ہیں آپ کا بائیو ڈیٹا لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے کون کون سے راستے سے گزر کے آئے ہیں اور آپ سے یہ بھی پوچھا ہو جاتا ہے کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ملک چھوڑا یا آپ کی جان کو کیسے خطرہ تھا تو وہ تمام لوگ جو کسی مذہبی سیاسی یا رنگ مذہب نسل کے وجہ سے انہوں نے ملک چھوڑا ہے اس کی وجہ سے ان کو جان کی پرابلم تھی تو وہ تمام لوگ اسائلم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی وجہ ہے کمیشن جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس درخواست کو اگزمائن کرے اس کو دیکھے اور اس کے بعد اس کی اپنا ریزلٹ دے یعنی کہ وہ دیکھے گے اگر آپ ان میں سے کسی کٹیگری کی وجہ سے ان میں سے کسی پرابلم کی وجہ سے آپ نے ملک چھوڑا ہے تو آپ کو جو اگر اس پہ کمیشن کونونس ہو جاتا ہے تو آپ کو جو پروٹیکشن دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں ریفیوجی سٹیٹس یا ازیلو بھی بولتے ہیں یا انٹرنیشنل پروٹیکشن یا بین الاقومی پناہ بھی اس کو بولتے ہیں اگر کمیشن کو لگتا ہے کہ ایسا آپ اس پانچ کٹیگریز میں نہیں آ رہے لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نے جو بھی وجہ اپنی سٹوری میں بتائی ہے جو آپ نے بتایا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ملک چھوڑا ہے کہ کمیشن اس بات پہ متفق ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی وجہ سے بھاگے ہیں لیکن اگر آج آپ واپس ملک میں جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جا سکتا ہے آپ کو سزائے موت دی جا سکتی ہے یا آپ کو مرکید ہو سکتی ہے یا کوئی بھی غیر انسانی سلوک آپ سے کیا جا سکتا ہے اور آپ یا آپ کو ایسی سیچویشن میں ڈال دیا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ کو وہ سٹیٹ پروٹیکشن نہ دے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ زمنی طرح کی ایک پناہ دی جاتی ہے لیکن اس کی بھی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ ریفیجی سٹیٹس کی طرح پائنچ سال ہی ہوتی ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ ریفیجی سٹیٹس کے رائٹس جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں باقی تقریباً سیم ہی ہوتی ہے ڈیوریشن پائنچ سال ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر کمیشن کو ایک تیسی طرح کی پناہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پناہ کے درخواست کے سٹوری کے دوران کمیشن کو اگر لگتا ہے سوری سننے کے بعد کہ آپ ایسی تو کوئی سیچویشن نہیں ہے کہ جو آپ نے کہانی بتائی ہے اس پہ کمیشن مطمئن نہیں ہو رہا لیکن ایسا ہے کہ کمیشن کو لگتا ہے کہ اگر آپ واپس آج اپنے ملک جائیں تو آپ کے ساتھ آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ وائلیٹ ہو سکتے ہیں ان پہ جو ہے وہ قدغن آ سکتی ہے آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ پامال ہو سکتے ہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں کمیشن جو ہے وہ سپیشل پروٹیکشن آپ کو ایک دیتا ہے جس کی ڈیوریشن دو سال ہوتی ہے تو یہ وہ پروٹیکشن ہیں وہ پناہ کے درخواستوں کو دیکھنے کے بعد کمیشن جو ہے وہ آپ کو پرمیٹ آف سٹے جاری کرتا ہے سپیشل پروٹیکشن پہ دو سال ہے باقی دونوں پہ پوائنس سال ہے اب ایسا ہے کہ کچھ اور بھی جن کو ہم آرزی یا ٹیمپریری پروٹیکشن بھی دیتے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے صرف اس لیے نکلے ہیں کہ ان کے لیے ملک میں ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ان کے پاس ملک میں موجود نہیں تھا اور وہ اٹلی میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی دستاویزات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کی بیماری کا علاج جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتا یا وہ ذرائع موجود نہیں ہے جہاں پہ وہ علاج ہو سکے تو ایسی صورت میں ایک آرزی پناہ دی جاتی ہے جس کو پروٹیکشن دکورے میدی کے یعنی طبی علاج کی گھر سے ان کو ایک سٹے دی جاتی ہے جس کا ڈیوریشن ایک سال ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے ڈیپنڈ کرتا ہے بیماری کی نوعیت پہ بھی اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمیشن دیکھے کہ آپ کے علاقے میں چونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو نیچنل ڈیزاسٹر آتے ہیں جس طرح زلزلہ ہو گیا توفان ہو گیا سیلاب ہو گئے اس کی وجہ سے آپ کو ملک چھوڑنا پڑا اور چونکہ وہاں سب کچھ تباہ ہو گیا تو اس وقت آپ اٹلی میں موجود تھے تو اس بیس پہ بھی آپ کو کمیشن جو ہے وہ سپیشل ایک طرح کی کہتے ہیں کہ پناہ دے سکتا ہے ایک آرزی پناہ آپ کو اجازت نامہ دے دیا جاتا ہے اٹلی میں رہنے کے لئے اس کی ڈیوریشن چھ مائنے بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹوری میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس میں ان کو لگا ہے کہ آپ کو زبردستی غلام بنا کے کام کیا گیا ہے جس کو اٹلی میں درست فروتہ میں انطلاع ہو رہا تھی وہ بولتے ہیں تو آپ کو اس وجہ سے بھی ملک چھوڑنا پڑا کہ یعنی وہاں آپ سے زبردستی کام کروایا گیا آپ کو غلام بنایا گیا تو اس صورت میں کمیشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سپیشل طرح کی ایک عارضی پناہ اس طرح کی بھی دے سکتا ہے یا اس بارے میں سوچ سکتا ہے اس طرح کی پروڈیکشن آپ کو جاری کی جا سکتی ہے اور بھی اس طرح کی اور پنائیں بھی موجود ہیں اور وہ درخواست کو دیکھنے پہ کمیشن برحال زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کی پناہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی کٹیگری میں آتے ہیں اور کمیشن کو کونویس کر دیتے ہیں تو یہ وہ پروڈیکشن ہیں جو کمیشن جاری کرتا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کمیشن ان میں سے کسی بات پر بھی مطمئن نہیں ہو رہا جو آپ نے اپنی سٹوری میں بتایا ہے تو اس پر کمیشن جو ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس یاک محفوظ ہوتا ہے کہ آپ فوراں عدالت سے رجوع کریں چونکہ کمیشن کا کام اب ختم ہو گیا ہے تو آپ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اگر تو آپ کے پاس اچھی جاب ہے سارا کچھ ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو جو عدالت کا جو وکیل کا خرچہ ہے وہ آپ کو پی کرنا ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اصحاب ثبوت نہیں ہے کہ جس میں آپ نے آپ کا کام شور ہو رہا ہو یا پیسے کمار نہیں پکمار ہے تو اس صورت میں سٹیٹ آپ کو تفض دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ وکیل کی فیس وغیرہ یا جو عدالت کے اخراجات ہوتے ہیں وہ ساری سٹیٹ اپنے ذمہ لیتی ہے تو آپ عدالت میں اپیل کرتے ہیں وکیل کے ذریعے کہ جی آپ اس بات کو دیکھیں چونکہ کمیشن نے میرا جو درخواست ہے اس پر ایگور نہیں کیا تو پھر آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو پھر عدالت اپنا پراسس کے طور پر پھر اس کو دیکھتی ہے کہ آپ کسی ان وجوہات میں آپ کو کس طرح کی پروٹیکشن دی جا سکتی ہے تو پھر عدالت بھی اس ہی میں سے کسی طرح کی پروٹیکشن جاری کر سکتی ہے بہت شکریہ